مزان نیوز موجود آزلان الیکٹریشن ورکشاپ کے اندر جو ہے رات کو پلٹیں اتار کر ان کا سامان چوری کی گیا ہمارے ساتھ مالک موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا نقصان ہوا اسلام علیکم علیکم اسلام جی یہ رات گئے آپ کی دکان کی چوری ہوئی اس میں کیا کیا آپ کا نقصان ہوا کچھ بتائیں گے آپ سرس میں کچھ گراکوں کے موٹریں گئیں ہیں پنکھے گئیں گراکوں کے اور تکویں گرینڈر وقرہ اوزار وقرہ میرے کے ہیں کوئی بیس بائیس کلو تامبہ پڑا ہوا تھا جو موٹر وقرہ کارتے ہیں ان میں سے نکالتے ہو گیا ہے آئے دن چوروں کا یہ معمول ہے کسی کی موٹر اٹھا کے لے جاتے ہیں کسی کے تالے کار دیتے ہیں کسی کی ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اس کے یہاں علاقے میں آپ کے پاس کوئی چوکیدار یا کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں سرس میں سیکیورٹی کوئی انتظام نہیں ہے یہ آئے دن کے بعد آتے ہیں یہاں ہمارے قریب ایک ہوتل بھی ہے کچھ دن پہلے اس کی بھی تھا ایسے نزاکہ خان چھاچی بائی کھڑے ہیں ہمارے ساتھ ان کا ہوتل ہے ان کی بیسے چاتر اور دار کے ایک دفعہ ان کی سولو پیلٹ وقرہ بیٹری وقرہ لے گئے اس سے پہلے ان کی سیڈی وقرہ چوری کر لی بیسے اور بھی گاڑیوں نے کافی بیٹری وٹے نکل جاتی ہیں نہ تو یہاں پہ کوئی جو کدار ہے نہ کوئی انتظام کی طرح سیکیورٹی کا سسٹم ہے یہاں پہ تو پولیس کا گشت وقرہ ہے یا نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر یہاں پہ تو آپ کوئی اکامے والے سے اپیل کرنا چاہیں گے بلکل اپیل کریں گے کہ اس کام کو رک دم کی جائے یہ آئے دن کی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوروں نے کتنے تحمل کے ساتھ اوپر سے پلیٹیں اتاری چادریں اتاری اور سکون سے رسی باندھی اور بان کے نیچے یہ ٹیبل رکھا ٹیبل رکھنے کے بعد سامان جو ہے وہ ایک ایک کر کے اوپر پہنچایا اور اس کے بعد لوٹ کر تسلی کے ساتھ فرار ہو گیا اور اس کے بعد نیچے بیٹ کر میرا خیال میں کوئی نشا وشا کیا انہوں نے یہ کیا کیا آگ بھی جلی ہوئی ہے اور پاؤں کے نشانات بھی دیکھ سکتے ہیں کیمرامین اگر دکھا سکے تو دیوار پہ دیکھیں کہ پاؤں کے نشانات بھی لگے میں واضح نظر آ رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تانہ سکھن کے ایسیچو سے اپیل کرتے ہیں کہ آئے دن کی وارداتوں کا صدباب کیا جائے ہم غریب لوگ ہیں کب تک لٹتے پٹتے رہیں گے کیمرامین عالمگیر خان کے ساتھ تاریخ فاروق میزان نیوز کراچی